کہ وزیر آزم عمران خان نے چینی بہران کے ذمہ داروں کو بے نقاب کرنے کا وعدہ پورا کر دیا ڈی جی ایف آئی اے واجد زیا کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن نے 347 صفحات پر مشتمل ریپورٹ کابینہ کو پیش کر دی ہے تحقیقات ریپورٹ میں چینی بہران کا ذمہ دار کسے قرار دیا گیا ہے یہ سب بتائیں گے اسی بولٹن میں لیکن پہلے ذکر وزیر آزم عمران خان کا جو کہتے ہیں کہ وہ کسی مافیا کو نہیں چھوڑیں گے کوئی ان کے جتنا بھی قریب ہو کسی کو معافی نہیں ملے گی عمران خان وزید بولے حکومت میں آ کر پتا چلا کتنے بڑے مافیاز سرگرم ہیں ملک کو برے طریقے سے لوٹا گیا وزیر آزم عمران خان نے شگر انکوری کمیشن کے سربراہ واجد زیا کو شاہ باش دی ان کا کہنا تھا آپ نے بہت اچھی ریپورٹ تیار کی ہے کوئی ابحام نہیں چھوڑا بات کریں گے فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا جی برکل وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت جو وفاقی کابینہ کا آج جلاس ہوا ہے اور اسی جلاس میں آج تو چینی انکوری کمیشن ہے وہ ریپورٹ پیش کی گئی ہے اور اس کو پبلک کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے تو ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اس ساری انکوری کمیشن کی سربراہی کرنے والے اور انکوری کرنے والے جو واجد زیاں ہیں ان کو وزیر آزم عمران خان نے شاباشی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ کرپشن کے خلاف جنگ میں متحد رہنا کابینہ راکین کی بڑی کامیابی ہے اور اس کی تعریف بھی کی ہے وزیر آزم نے کہا کہ جو واجد زیاں ہیں انہوں نے بہت اچھی ریپورٹ کیار کی ہے اور اس میں کسی قسم کو کوئی ابحام نہیں ہے وزیر آزم عمران خان نے اظہر خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں کسی مافیہ کو نہیں چھوڑوں گا ایسے مافیہ کے خلاف دو دہائیوں سے جدوجہد کر رہا ہوں ان مافیہ کے سامنے نہ تو کسی صورت جھکوں گا اور نہ ہی حکومت میں ان کو کسی قسم کی ریایت ملے گی ان کا کہنا تھا کہ حکومت میں آ کر پتا چلا کہ ملک میں کتنے بڑے مافیہ جو ہیں وہ سرکرم ہیں ان کا کہنا تھا کہ کوئی جتنا بھی میرے قریب ہو مافی نہیں ملے گی اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا جی ٹھیک ہے کسی کو مافی نہیں ملے گی یہ کہنا ہے وزیر آزم کا فہیم آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ